قرآن مجید کی بہت ہی چھوٹی سی آیت لیکن انسانیت کے یہ عظیم پیغام دے کر آنے والی آیت کہ وقیت اللہ خیر لکھوں ان کمکوں مومنین ایک ایسا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا یہ وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے باعث برکت ہے اگر تو مومن بن جائے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا تو شیعہ وہ فسر فرماتے ہیں کہ یہ وجود جسے آج تک باقی رکھا گیا یہ کسی اور کا وجود نہیں ہے بلکہ ہمارے آپ کا امام زمانہ کا وجود ہے جو آج تک اس زمانے میں باقی ہے اور فرمایا جو بھی اس وجود کو مانے گا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن نے یہ وعدہ کر دیا کہ جو بھی امام زمانہ کو مانے گا اس کی زندگی میں سو فیصد خیر کا آنا ضروری ہے برکت کا آنا ضروری ہے لیکن وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی مجلس ہو جس کی آخر میں امام کی دعا نہ ہو وہ شیعہ جس کی شاید کوئی ایسی ازاداری ہو جس کی آخر میں امام زمانہ کے زہور کی دعا نہ ہو وہ جوان جس کی کوئی نماز ایسی نہیں ہوگی جس نماز کے آخر میں یہ نہ کہتا ہو کہ پروردگارا میرے مولا کا زہور فرما دے یعنی وہ شخص جو صبح و شام امام کے زہور کی دعا کر رہا ہے لیکن وہ قرآن کا وعدہ کہ جو بھی اس وجود کو مانے گا یہ ہماری گیرنٹی ہے یہ ہمارا وعدہ آئے کہ اس کی زندگی میں خیر بھی ہوگا اس کی زندگی میں برکت بھی ہوگی پھر وہ شیعہ وہ جوان وہ بزرگ وہ خادور جو اپنی ہر نماز میں یہ دعا کر رہی ہے کہ پروردگارا امام زمانہ کا زہور فرما دے پھر اس کی زندگی میں برکت کیوں نہیں پھر اس کی زندگی میں خیر کیوں نہیں پھر یہ شیعہ پریشان کیوں ہے پھر یہ جوان پریشان کیوں ہے پھر یہ خاندون پریشان کیوں ہے پھر یہ بزنسمن پریشان کیوں ہے پھر یہ اپنی زندگی میں کام کرنے والا پریشان کیوں ہے جو مجلسوں میں آ کر امام کے زہور کی دعا تو کر رہا ہے لیکن وہ خیر جس کا ذکر خدا نے کیا وہ برکت جس کا ذکر خدا نے کیا وہ اس کی زندگی میں نظر کیوں نہیں آتا خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں سکون ہوگا خیر زندگی میں تب ہوگا جب زندگی میں ڈپریشن نہیں ہوگا خیر زندگی میں تب ہوگا جب دربار یزید میں کھڑے ہو کر آقا زادی زینب یہ فرماتی ہیں کہ جب یزید کہتا ہے کہ آئے زینب خدا نے تیرے گھروا کو رسوا کر دیا تمہارے بچے مار دیئے گئے لہذا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بجا لیکن وہ آقا زادی زینب کیا فرماتی ہیں مار رہے تو اللہ جمیلہ میں نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا پروردگارہ یہ کیسا حسن آئے کہ بھائی کے کٹنے کے بعد بھی باقی ہے یہ کیسا حسن آئے کہ بچوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی باقی ہے یہ کیسا حسن آئے کہ چادر کے لٹنے کے بعد بھی باقی ہے فرمائیے حسن حسن رضا آئے یہ وہ رضا کا حسن آئے یہ وہ سکون آئے جو آقا زادی زینب کے دل میں تھا کہ ہاتھوں میں رسیاں ہیں پاموں میں بیڑیاں ہیں لیکن پھر بھی جب بی بی نماز پڑھتی آئے تو نماز میں ایسا سکون نظر آتا ہے کہ وہ سکون ہمیں اپنے لگزری گھروں میں نظر نہیں آتا وہ ہمیں ایسی روم میں نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ آئے ہم نے لفظوں کو تو ادا کیا آئے لیکن لفظوں کی معنی کو نہیں سمجھا مسلمان لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا ہے لیکن لا الہ الا اللہ کا مقصد نہیں سمجھ رہا یہ ظلان سے حسین حسین تو کہہ رہا ہے لیکن حسین کا مقصد نہیں سمجھ رہا یہ دو رکت نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کا مقصد نہیں سمجھ رہا حضیزوں جب تک لفظوں کا مخوم نہیں سمجھیں گے کیونکہ ہم ہیں اردو زبان والے لہذا عربی اتنی آتی نہیں ہے ہمیں سمپل سمپل ترجمے بتا دیے گئے کہ بقیت اللہ کا مطلب آئے امام زمانہ خیر کا مطلب یہ آئے تو علی والا آئے آج کسی مومن سے یہ پوچھا جائے جب تعرف بھی کروایا جاتا ہے تو کہتے ہیں مولانا یہ ہمارا مومن بھائی ہے بھئی مومن بھائی کا مطلب کیا ہے مولانا یہ علی والا ہے دوسرے علی والے نہیں ہیں نورمالی جو تعرف کرواتے ہیں مولانا یہ تازہ تازہ مومن ہوا ہے اچھا اس مومن کا مطلب کیا ہے کہ مولانا اس نے علی علی اللہ پڑھ لیا اس کا مطلب جو علی علی اللہ پڑھ لے وہ مومن ہوتا ہے اور قرآن کہتا ہے مومن کہاں جاتا ہے جنت میں جلا جاتا ہے یعنی ہم نے کتنا جنت کو سمپل بنا دیا ہم نے کتنا لفظوں کو آسان بنا دیا کہ مومن کا مطلب یہ ہے یعنی یہ کیا ہو علی والے کا مطلب یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ کہنے کے بعد کیا کہے علی علی اللہ اور قرآن خود کہتا ہے اس کی زندگی میں خیر ہوگا اس کی زندگی میں برکت ہوگی پروردگارہ ہم تو امام زمانہ کو مان رہے ہیں ہم اس وجود قائم کو مان رہے ہیں جس کو تم نے آج تک باقی رکھا لیکن پروردگارہ پھر وہ خیر ہماری زندگی میں نظر نہیں آرہا پھر وہ برکت ہماری زندگی میں نظر نہیں آرہی قرآن کہتا ہے میں نے شرط رکھ دی ان کنتم مومنین جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا تب تک کہ وہ تجھوں تجھے خیر نہیں دے گا اب مومن کے ذہن میں تاریف ایمان کیا ہے کہ جس نے علی و علی اللہ کہہ دیا وہ مومن ہو گیا جس نے علی کی ولایت کا اقرار کر دیا وہ مومن ہو گیا لیکن اگر مومن ہونا اتنا آسان ہوتا اور جس کے دل میں ایمان تھا اس کی زندگی میں خیر بھی ہوتا پھر پریکٹیکلی ہمیں خیر نظر کیوں نہیں آتا دیکھیں ایک ہے تھیوری میں ممبر سے پڑھ دوں لفظوں کو ادا کر دوں آپ کہتے ہیں مولانا تھیوری ہمیں سمجھ میں آگئے لیکن ایک ہے پریکٹیکل پریکٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن کا عقیدہ ہے کہ جب میں یا علی مدد کہوں تو علی مدد کرتے تو جب قبلہ اسماعیل دیوبنگ صاحب مناظرہ کر رہے تھے تو کسی وہابی نے کہا کہ قبلہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یا علی مدد کرنے کے بعد علی مدد کرتے کہ ہاں ہمارا بلیو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ علی مدد کرتے تو اس نے کیا کیا ایک مکھی کو پکڑا اس کے پر توڑے اور رکھ دی ٹیبل پر کہ آپ کہیے یا علی مدد اور علی کو بولیے کہ اس مکھی کے پر جوڑ کے دکھائے اور اس کو پرواز میں لاکر دکھائے علمی لینگوچ میں جب بھی آپ سے کوئی کوئیشن یا آپ پر اٹیک کیا جائے تو اس کے دو انصر ہوتے ہیں ایک انصر ہم کہتے ہیں جواب حلی یعنی اگر اٹیک قرآن کی آیت سے کیا گیا تو جواب بھی قرآن کی آیت سے ہوگی اگر اٹیک بخاری سے کیا گیا تو جواب بھی بخاری سے ہوگی یعنی جس جو دلیل دی گئی ہے اسی طریقے سے اس کا جواب دیا جائے یہ جواب حلی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جواب نقضی یعنی اٹیک کہیں اور سے کیا جائے جواب کہیں اور سے دیا جائے جس طرح ہمارے ممبروں سے ہوتا ہے جسے ہم قیاس کہتے ہیں یعنی جس میں دلیل نہیں دلیل کا جب یعنی سوال چنے کا کیا جائے اور جواب چامل کا دیا جائے اس طریقے کا جواب دیا جائے تو اسماعیل دیبن صاحب کہتے ہیں مناظرہ تھا علمی جتنے سوالات قرآن سے آ رہے تھے میں جواب قرآن سے دے رہا تھا وہ بخاری سے ٹک کر رہا تھا میں بخاری سے جواب دے رہا تھا وہ صحیح مسلم سے کہہ رہا تھا میں صحیح مسلم سے جواب دے رہا تھا اب اس کا جواب کیا دیتا میں ایک مکھی پکڑ کے اس کے پر توڑ کے بٹھا دیا اور کہا آپ کا عقیدہ ہے یا علی مدد علی مدد کرتے ہیں تو بولائی اپنے مولا کو اور اس مکھی کو پرواز میں اڑا کر دکھائیے تو کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا کیونکہ اس کا حلی جواب نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی نقضی جواب ہوگا تو میں کروں تو کیا کروں کہتے ہیں اتنے مجوے سے ایک ملنگ اٹھا اس نے کہا مولانا پورے گھنٹے سے اس نے میرا دماغ پکا دیا ہے اور میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں اس کو جواب دی یہ جواب تو آپ مجھے دینے دیجئے یا بھئی آپ تیار ہو جائیے اور جواب دیجئے وہ بڑا اٹھا اس کے ہاتھ میں اسا تھی آگے بڑھا اس نے سوابی مولوی کو اپنی اساس اتنا مارا اتنا مارا تو اس کے ہاتھ بیچارے کے ٹوٹ گئے اس نے کہا مولانا سہاد آپ بھی یا اللہ مدد کہہ کے اپنے بازوں کو جڑوا کر دکھائیے پھر میں یعنی مدد کر کے مکھی کو اڑوا کے دکھاؤں گا سلوات پڑھیں محمد و عالم